السلام علیکم میرے پیرا دوستو ڈراما سیریل کیسا میرا نصیبے کی بہت زیادہ زبردست جو ہے ریویو لے کے آیا ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو ریویو بہت ہی پسند آنے والا ہے تو دوستو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل فاہد ریویو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے جو میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کیسا میرا نصیب ڈرامے میں دوستو شگفتہ جو ہے یہاں پر رشما سے جو ہے وہ اپنا جو ہے سر دبا رہی ہے اور دوستو اس کے بعد شاید اسے جو بتانے والی ہے وہ جو اس کے اوپر جو ہے الٹا پڑنے والا ہے جس کے بعد یہ جیسے ہی بات سنتی ہے شگفتہ تو یہاں پر اسے بلکل ہی دنگ رہ جاتی ہے اور اسے بہت ہی غصہ آ جاتا ہے کہتی ہے کہ ہم پر جو ہے تم پر یہاں چپ رہو یہاں پر جب بھی تم بولتی ہو اپنا موں کھولتی ہو بلکل بھی بکواس کرتی ہو تو ہر بندہ جب موں کھولتا ہے تو یہاں پر کچھ اچھا ہی بول لیتا ہے لیکن تم جو ہے ہر وقت جو ہے مجھے غصہ دلاتی رہتی ہو تو اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ یہاں پر عمل جو ہے اس کو الٹا پڑنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دوسرے دن یہ بھی دوستو دیکھنے والے ہیں کہ جو اس میں کافی زیادہ عدیل جو ہے وہ رونے والا جو ہے ہونے والا ہے تو وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور یہاں پر انیلا کو اپنے پاس کھڑا کر کے یہ پوچھتا ہے کہ انیلا یہاں پر میں نے جو تم سے بہت زیادہ گندے طریقے سے بات کی تھی اور تم پر شک کیا تھا اور یہاں پر میں نے تمہارے کردار پر جو ہے بہت زیادہ شک کیا تھا اور اس کے بعد اور بھی زیادہ جو ہے وہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور اسے انیلا سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ مشکل سے جو ہے منایا ہے یہاں پر یہ میں منہ بہت زیادہ مشکل سے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہاں پر جو تم سے معافی مانگنے آیا ہوں جس کی وجہ سے اسے سوری وغیرہ اس سے سب کچھ کرتا ہے تو انیلا اسے معاف کر دیتی ہے تو آپ لوگوں کو دوستو کیا لگتا ہے کہ کیسا میرا نصیب ہے میں عدیل نے جو انیلا سے معافی مانگنے کا انداز کچھ اس طرح سے بنایا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انیلا اسے معاف کر دے گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ اپیسوڈ بھی آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا دوستو